سلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گے اس ویڈیو نے ایچ پی لیزر چیٹ کے بارے میں کہ اس کا انسٹال پرنٹر بلیک کاٹریج کیوں شو کرتا ہے اور اس کو کیسے ہم نے ریموف کرنا ہے چلیئے میری ویڈیو کو دیکھیں اور اگر آپ اس ویڈیو کو لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کی شیئر کیجئے اور آپ میرے پیج کو لائک کریں تاکہ آپ کو مزید اس کے مطالعے اور ویڈیو مل سکیں چلیں جی ویڈیو کو سٹارٹ کہتے ہیں اوکے جی اوکے یہ ایرر شو کر گیا ہے ابھی ہم اس کے پرنٹر کے کور کو کھلیں گے اور کارٹریج باہر نکالیں گے کارٹریج کی پینوں کو ایم ایف پی جو پینیں ہیں ہمیں کو ساف کر کے دیکھیں گے کہ وہاں سے کنیکٹ تو نہیں کوئی ایشو تو نہیں آرہا اگر کنیکٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم دوبارہ اس کو لگا دیں گے یہ ایرر دوبارہ شو کر رہا ہے اس کا مطلب کہ ہمارا کارٹریج اس کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے ابھی ہم اس کو اوپن کریں گے اور دیکھیں گے پیچھے اس کے کوئی کاغذ جیم تو نہیں ہے یا کوئی کاغذ کا ٹکڑا تو نہیں رہ گئے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے ایک کاغذ کا ٹکڑا اس میں جیم ہے تو وہ ہم نکالیں گے اور اس کو پھر دوبارہ لگا کے چیک کریں گے تو ابھی بند کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں دوبارہ کیونکہ یہ ہمارا اس نے ابھی انیشلائزیشن دے دیا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا پرنٹر اوکی ہے ابھی ہم اس سے کوپی سکین کر کے دکھائیں گے آپ کو اور یہ انشاءاللہ سے ہی کائن کرے گا سکین کر کے دیکھتے ہیں کہ ابھی سکین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے آئیے چیک کرتے ہیں اس کو ہمارا ریڈی ہے اور اس نے پیج بھی اڑھا لیا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں میرے دوستوں کے ساتھ اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا پیج میرے دیکھنے کے لیے ہمارا پیج